زندگی میں ہمارے نام اور لباس مختلف ہوتے ہیں امیر غریب چھوٹا بڑا استاد شاکر غیرہ لیکن مرنے کے بعد ہم سب کا صرف ایک ہی نام رہ جاتا ہے میت استاد کی بات پر ایسے یقین کرو جیسے ایک معصوم بچہ اپنے ماں باپ کی بات پر یقین کرتا ہے اس بے یقینی کے دور میں یقین کا حاصل ہونا کرامت سے کم نہیں ہے سب سے زیادہ باقسمت انسان وہ ہے جو حد درجہ غریب ہو اور خدا پر یقین نہ رکھتا ہو زہر کی روشنی تلاش آنکھ کی بینائی سے ہوتی ہے محبت سے دیکھو تو گلاب میں رنگ ملے گا خوشبو ملے گی نفرت سے دیکھو تو خار نگاہوں میں کھٹکیں گے سمندر کا وہ پانی جو سمندر سے باہر ہو اسے دریا جھیل بادل آنسوں شبنم کچھ بھی کہہ دو لیکن پانی کا وہ حصہ جو سمندر میں شامل ہو جائے وہ سمندر ہی کہلائے گا زنگی سے تقاضہ اور گلہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے سکون اللہ کی یاد سے اور انسان کی محبت سے پیدا ہوتا ہے نفرت استراب پیدا کرتی ہے استراب اندیشے پیدا کرتا ہے اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے محبت نہ ہو تو سکون نہیں ایک انسان کو زنگی میں باعتماد ہونے کے لیے یہ حقیقت ہی کافی ہے اس سے پہلے نہ تو کوئی اس جیسا انسان دنیا میں آیا نہ اس کے بعد ہی کوئی اس جیسا آئے گا ہر تکلیف ایک پیچھان ہے اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے اس دنیا میں انسان نہ کچھ گھوتا ہے نہ پاتا ہے وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے رانج و راحت اللہ کی طرف سے ہے طولت اور غریبی اللہ کی طرف سے زنگی اور موت اللہ کی طرف سے تو ہمارے پاس تسلیم کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے اجیبات ہیں لیکن ہم دیکھتے نہیں ایک ممولی سی بے اکل بے شعور گائے کتنا بڑا کرشمہ ہے فطرت کا عجوبہ خاص سے دودھ بنانے والا حیرت انگیز کا نامہ ہم کیوں نہیں دیکھتے غیب دماغ آدمی کے ساتھ رہنے سے اچھا یہ ہے کہ کسی مردہ انسان کے ساتھ زنگی بسر کی جائے کیونکہ مردہ انسان اگر خوشی نہیں دیتا تو کم از کم حقیر نہیں سمجھتا کچھ لوگ کھاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پر زندہ ہیں حالانکہ اس میں ایک تہائی حصہ لوگوں کو اور دو تہائی حصہ حکیم کو زندہ رکھتا ہے انسان کی خال تو بدل سکتی ہے لیکن فطرت نہیں دنیا میں ہر فرد کی کچھ نہ کچھ اہمیت اور قیمت ہے ہما وہ اسے سمجھے یا نہ سمجھے ایک چیز دوسری چیز میں منتقل کی جا سکتی ہے لیکن ایک انسان کی فطرت کو دوسرے انسان کی فطرت میں تاخل کرنا ممکن نہیں کسی کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک نایہ دشمن بنا رہے ہو یا پھر رقم سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو تم اپنے آپ کو یہ بات سوچنے کا عادی نہ بناو کہ قرض صرف ذلت و تکلیف کا نام ہے ہو جل تم دیکھ لوگے کہ یہ مسئیبت اور ایک بہت بڑی آفت ہے امو کی ایک مسئیبت یہ بھی ہے کہ ان میں ایسے افراد جنہیں کچھ کہنا چاہیے چپ رہتے ہیں اور جنہیں خاموش رہنا چاہیے وہ بولتے ہی رہتے ہیں اگر تم بھوڑے ہو گئے ہو تو انجیر خربوزے کی بیج اور چھوٹی شید رات کو کھا لیا کرو جوان ہو جاؤ گے بیرونی آنکھوں سے انسان موجودات کو دیکھ سکتا ہے مگر بغیر تلیم کی روشنی کے اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتا سی ورکو V سی ورکو V اگر من اللین